بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم تمام بروج اور آج کا دن لے کر ایسٹرالجر علی زنجانی حاضر ہوں جون کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج کا دن آپ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے کچھ اہم آناؤنسمنٹس جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے گوشت گزار کرتا چلوں ناظرین جنوری دو ہزار اکیس سے ایسٹرالجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ایسٹرالجی کی کلاسز کے لیے ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے آپ اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں بلکل بھی پریشان یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہیں صرف انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے چھ ماہ کا یہ کورس ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسٹرالجی کے حوالے سے جتنی بھی بیسکس ہیں اور ذائچہ پڑھنا ریٹ کرنا رمیڈیز کرنا یہ ساری چیزیں ہم سکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ سٹیفکیٹ جو ہے وہ ادارہ آئینہ قسمت کی طرف سے دیا جائے گا زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البیرونی تقویم دو ہزار بیس اور مہنامہ آئینہ قسمت جون کا شمارہ اس وقت پی ڈی ایف فارمٹ میں اویلیبل ہے آپ اگر منگوا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ووٹس ایپ کے اوپر پی ڈی ایف لکھ کر میسیج کر دیں آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ مل جائے گی ایک یو جیم سٹونز کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ایک یو شاپنگ کا آغاز ہو چکا ہے خاص طور پہ وہ بہن بھائی جو اپنا زائچہ بنواتے ہیں اس کے بعد ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سا نگینہ پہننا ہے یا کون سا نگینہ بہتر آپ کو کہاں سے ملے گا اصلی اور مستند نگینے کے لیے ایک یو جیم سٹونز پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ایک یو شاپنگ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگوں کے لیے آئیے بڑھتے ہیں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں ناظرین سال کا دوسرا جزوی کمری گرہن پانچ اور چھے جون کی درمیانی شب کو ہوگا جب پانچ تاریخ کا اختتام ہو رہا ہوگا تو یہ گرہن لگے گا برج قوس میں پندرہ درجے پر یہ گرہن لگے گا گرہن کا آغاز پانچ جون کی رات دس بچ کر پنتالیس منٹ پر ہوگا گرہن کا نکتہ عاروج چھے جون نصف شب بارہ بچ کر رات چوبیس منٹ پر ہوگا اور گرہن کا اختتام چھے جون کی نفس شب کے بعد دو بچ کر چار منٹ پر ہوگا پاکستان کے اکثر علاقوں میں یہ گرہن دیکھا جا سکے گا ساؤت افریقہ برما نیاغرہ انڈیا مصر ہنگری آسٹریلیا انڈونیشیا روس ترکی یونان ایٹلی جاپان چین سپین فرانس بیلجیم اور برطانیہ میں اکثر مقامات پر یہ دیکھا جا سکے گا گرہن کا کل دورانیا تین گھنٹے اور اٹھارہ منٹ کا ہوگا پانچ جون دو ہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے چھے چھے کا تعلق ہے وینس زہرہ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ وینس آج آپ کی زندگیوں میں کیا کیا محبت لے کر آتا ہے لیکن اس دن کا اختتام چاند گرہن پہ بھی ہے اس حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط لازم ہے میں یہ بتا دیتا ہوں علاقے گرہن جو ہے چھے تاریخ کو زیادہ ہوگا لیکن آغاز اس کا پانچ تاریخ سے یہ ہو جائے گا ناظرین اس گرہن کے حوالے سے کشش کیجئے گا کہ نماز آجات جو ہے وہ لازمی پڑھیں اس کا جو طریقہ کار ہے اگر آپ کو نہیں معلوم سکرین پہ دیئے کہ نمبر پہ آپ ووٹسپ پہ میسج کر کے زنجانی جنتری یا بارہ امامی جنتری کی پی ڈی ایف فائل منگوالی جئے گا اس میں اس کا طریقہ کار درچ ہے اور کوشش کیجئے گا کہ حضب توفیق دو کلو دو مٹھیاں صفیح چیزوں کا چاول کا صدقہ آٹے کا صدقہ بھی نکال سکتے ہیں دودھ کا صدقہ جو ہے وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں تو اس دن کا اختتام جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا احتیاط طلب ہے باقی دن کے حوالے سے کیا باتیں ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں برج حمل ایریز کو اگر میں دیکھوں تو ایریز والوں کے لیے آج فنانچلی طور کے اوپر بڑا بہترین دن ہے لیکن کمر جو ہے وہ برج اقرب میں موجود ہے اس وجہ سے رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے محتاط رہنا ہے اور جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کرنا برج سور ٹورس کی اگر بات کریں تو ٹورس والے آج کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں ہر کام کو وقت سے پہلے کر جائیں گے محنت سے کریں گے اور دلچسپی لیتے ہوئے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اپنی مریٹل لائف پہ توجہ دیجئے گا اس میں کچھ خرامیاں ہو سکتی ہیں برج جوزہ جمنائی کی اگر بات کریں تو جمنائی والے افراد آج اخراجات جو ہیں آٹ آف کنٹرول ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے گی جس کے تحت آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا اس پہ آج آپ کا کنٹرول نہیں ہے اور ذہنی طور کے اوپر بھی کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں صحت پہ بھی توجہ دیجئے گا برج سرطان کنسر کی اگر بات کریں تو کنسر والے افراد آج سماجی اعتبار سے کچھ نئے لوگوں کے ساتھ ملاقات فیوچر پلاننگ فیوچر ڈسکیشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج کیے گئے معاہدے بھی آپ کے لیے کارامت ثابت رہیں گے لیکن محبت کے محاملے میں آج بدنامی اور ناکامی کا اندیشہ ہے برج اسد لیو کی اگر بات کریں تو لیو والے افراد آج مستقل مزاج نظر آتے ہیں اپنی عزت ریسپیکٹ فیم کو کیسے حاصل کرنا ہے معاشرے میں اپنا مقام کس طرح سے بنانا ہے رشتہ داروں میں اپنے آپ کو کس طرح سے نمائع رکھنا ہے دلچسپی کے ساتھ ہر چیز کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن فیملی پہ توجہ نہیں ہے گھر پہ لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے برج سملہ ورگو کی اگر بات کریں تو ورگو والے افراد آج ایک کامیاب دن گزاریں گے لمبے سفر پلان ہو سکتے ہیں امیگریشن پلان ہو سکتی ہے بزنس کو کیسے بہتر کرنا ہے اس حالے سے ڈسکشن رہے گی بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی لائف پارٹنر کے ساتھ بھی اور ایک چیز کا بس خیال رکھئے گا کہ آج اگر آپ کو شام پانچ بجے کے بعد ٹریول کرنا پڑتا ہے کسی ضروری کام سے تو بالکل کریں لیکن ان نیسیسری ٹریولنگ جو ہے اس سے آپ نے ضرور بچنا ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کریں تو لبرا والے جناب آج اپنے سسرال والوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سسرال والوں کی طرف سے جناب آپ کی عزت توقیر میں بھی اضافہ ہوگا وراثتی معاملات کے اندر دلچسپی بھیر رہے گی صحت اگر خراب تھی بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ پیسہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا اور بغیر کسی وجہ کے آپ سے کوئی لے کے بھی جا سکتا ہے برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپیونز کا دن آج شریک حیات کے ساتھ گزارنے کے لیے بڑا بہترین دن ہے اقتلافات ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جدائی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگر شادی نہیں ہوئی شادی کے حوالے سے کچھ باتچیت اگر چلتی ہے اس میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے صرف اور صرف احتیاط یہ ہے کہ آج آپ خود سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ خلط ہوگا اپنے اوپر زیادہ بھروسہ رکھنا اوور کانفیڈنٹ ہونا آپ کے لیے نقصان دے ہے برج اکاوز سیجیٹیریس کی اگر بات کریں تو سیجیٹیریس والے افراد قانونی معاملات میں اگر الجیں ہیں تو یہ الجن ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیروزگار افراد کو ذرا سی کوشش سے نوکری کے حصول کے لیے آسانیاں بھی رہیں گی مل بھی سکتی ہیں ملازمین کی طرف سے بھی آسانیاں آج کے دن میں رہیں گی لیکن احتیاط یہ ہے کہ خرچہ زیادہ ہوگا شریک حیات بھی بیمار ہو سکتی ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکونز کے لیے اولاد کی محبت آج ملتی ہوئی نظر آتی ہے اولاد کی ضروری چیزوں پر توجہ رہے گی ان کی وجہ سے اپنے امپورٹن کام ترک کر دیں گے اور ان پر زیادہ توجہ ہے اگر آپ کے بچے کسی بھی وجہ سے بیمار تھے صحتیابی ان کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے وہ لوگ جن کو سٹاک ایکچینز میں دلچسپی ہے یہ کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی منافع ہوگا احتیاط صرف یہ ہے کہ اپنی مدد آپ یا اپنے مشورے پر عمل کرنا ہے دوسروں کا مشورہ آپ کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کریں تو ایکیوریس والے افراد زیادہ تر وقت آج اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے تبادلہ، ٹرانسفر، گھر کی شفٹنگ اس حوالے سے مصروفیہ دکھائی دیتی ہے گاڑی، موٹر بائیک کی خریداری شاپنگ کی خریداری کوئی بھی شاپنگ جو ہے اس میں دلچسپی آپ لوگوں کی رہے گی احتیاط یہ ہے کہ کاروبار پہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے برجہوت پائیسیز کی اگر بات کریں تو پائیسیز والے افراد کسی ضروری کام سے آج سفر کریں گے ٹرائول کریں گے اور اس میں کامیابی بھی ملے گی محنت بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن اس دن کے اختتام تک آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جتنی محنت ہم نے کی ہمیں اتنا صلح اور ریوارڈ جو ہے اس چیز کا نہیں ملا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ